اب تک آپ ہمارے کئی اپیسوڈ دیکھ چکے ہیں ایک ایک اپیسوڈ کو بنانے میں ہمارے ریپورٹر، ایڈیٹر، ریسرچ ٹیم، پروڈیوسر نے اپنی محنت میں کوئی کور قصر نہیں چھوڑی اس شوک کے ذریعے ہمارا مقصد ان کہانیوں کو آپ تک پہنچانا ہے جو اندیکھی ہیں، انسنی ہیں، ابوج ہیں یہ سب کچھ ٹھوس نتیجوں کے ساتھ آپ تک پہنچانا ہمارے لیے ہرگز آسان نہیں رہا ہے اس لیے ہم نے سوچا اس بار کچھ ایسا کرتے ہیں جو ہمارے شوکی اب تک کی پرمپراؤں کے پار ہو یعنی جو اب تک کیا اس سے الگ اس سے زیادہ حیران کرنے والا اس سے زیادہ رومانچکاری اور سب سے زیادہ خطرناک اس لیے آدھی حقیقت آدھا فسانہ کی ٹیم ساہس کی تمام حدوں کو پار کر موت سے مقابلہ کرنے چل نکلی ہے آج ٹی وی کا اتحاس بدل جائے گا دیش کے سب سے بڑے نیوز نیٹورک پر تین کردار وہ کریں گے جو آج تک نہیں ہوا اس وقت ہم لوگ کھائی میں موجود ہیں آگے خطرہ کتنا ہوگا ان کو اگر انسان دیکھ لے تو ہارڈ اٹیک سے پان نکل سکتا ہے اڈم میں ساہس کا پریچھے دینے والی ریپورٹنگ موت کی ماند سے تصویریں نکالنے والے کیامرمن اور کچھ انجان چہرے جو نہ ڈرتے ہیں نہ اپنا ارادہ بدلتے ہیں اس بار ہم نے سب کچھ اپنی قسمت پر چھوڑ دیا کیونکہ سامنے موت کا وہ دوتھ ہے جو پل بھر میں زندگی ختم کر سکتا ہے لیکن آج ہم نہیں رکنے والے اپنے قدم پیچھے نہیں کھیچنے والے اس طرف سے کوئی راستہ ملا اب جو ہوگا سب آپ کے سامنے ہوگا یہ تو بس ایک چھوٹا سا حصہ تھا جو ابھی آپ نے دیکھا ہم نے جان بوجھ کر ایسے کچھ ویڈیو ہٹا دیا ہیں جنہیں دیکھ کر کسی کا بھی دل بیٹھ سکتا ہے لیکن سچ تو یہی ہے کہ ہم جو کچھ آپ کو دکھانے جا رہے ہیں وہ آدھی حقیقت آدھا فسانہ کی ٹیم کے لیے کبھی نہ بھولنے والا سفر بن گیا تو شروع کرتے ہیں ٹی وی کی دنیا کا وہ سفر جو پہلے کبھی تیہ نہیں کیا گیا یہ سفر ہے پاتال میں موجود اس ناغ لوک کا جہاں امرت کلش چھپے ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے لیکن اس عدبت اور انوکھے سفر کے لیے ہمیں سب سے پہلے پہنچنا ہوگا اس جگہ ہے جہاں ساپوں کی سب سے زہریلی پرجاتیاں پائی جاتی ہیں یہ جگہ ہے چھتیس گڑ کا جشپور زلا وہاں آج تک کوئی نہیں پہنچا بڑے بڑے دلیر بڑے بڑے سورما سب ہار گئے حوصلے کی ہر اڑان وہاں پہنچنے سے پہلے دھیر ہو گئی لیکن آج آدھی اقیقت آدھا فسانہ کی ٹیم آپ کو لے کر چلے گی اس پاتال دوڑ گفہ تک جہاں وشڑھروں کا بسیرہ ہے زہریلے ناغوں کا پہرہ ہے اور قدم قدم پر بہتی مائعوی موت کا جھرنا ہے نمسکار میرا نام ہے آدھیت راہ اور اس وقت میں جمین سے ہجاروں فیٹ کی اچھائی پر ایک جھرنے کے نیچے بیٹھا ہوا ہوں لیکن اس بار کہانی ہمیں اچھائی سے لے جائے گی ہجاروں فیٹ نیچے خائی میں کہانی ہے پاتال کی اور پاتال میں موجود ناغلوک کی اور اس رہ سے مہین ناغلوک تک پہنچنے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ جشپور کے اس علاقے کا چھوٹا ناغپور کے اس پتھار کا اس جنگل کا بہتی خطرناک اور حیرت انگیج سفر تیہ کرنا ہوگا دعووں اور کہانیوں سے بھرے نئے پٹارے کو تھام کر ہم اس گمنام سڑک پر نکل پڑے جو چھارکھنڈ اور چھتیز گڑ کے بیابان بیہڑوں سے ہو کر گزرتی ہے دعویٰ کیا جاتا ہے جشپور کے انہی گھنگھور جنگلوں سے کہیں ایک درگم راستہ جاتا ہے جو ہمیں امرت کلش والی اس پاتال گفہ تک پہنچا سکتا ہے جسے ناغ لوک کا دوار بھی کہتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ہم وہاں کیسے پہنچیں گے جہاں اب تک کوئی نہیں پہنچ سکا اس لیے ہمیں کسی ایسے شخص کو پکڑنا تھا جو ہمارے لیے رہسمائی راستے کی کڑیوں کو کھول سکے جلد ہی ہماری گاڑی کے بریک تنگری پنچایت کے سامنے جا کر لگ گئے وہاں ہماری ملاقات ہوئی جگنو یادو نام کے شخص ہے یہ ہی سے ناغ لوک پاتال کے لیے راستہ جاتا ہے اچھا جو ناغ لوک پاتال لوک میں یہ ہی سے راستہ جاتا ہے یہ آپ کا تو پتھاری شیطر ہے یہ جو ہے ہمارے پتھاری شیطر کا بہت نیچے کا گاؤں ہے اچھا یہ نیچے کا گاؤں اچھا پتھاری شیطر کا سب سے نیچے لاؤں اچھا یہاں سے پھر آپ کو نیچے جانا نہیں ہے یہ ہی سے پتال لوک ہو جاتا ہے یہ ہی سے جاتا ہے یہ ہی سے جاتا ہے یعنی ہم بلکل صحی جگہ صحی آدمی سے ملے تھے کیونکہ بیعابان جنگل کے بیچ بھٹکنے کی بھی گنجائش رہتی ہے خیر اب ہمیں یہ پتہ کرنا تھا کہ آخر جس پاتال گفہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں آج تک کوئی کیوں نہیں پہنچ سکا کیوں اس جگہ کے بارے میں ڈھرانے والے دعوے کیے جاتے ہیں دنگری جل پرپات جو ہے ایک وہاں دائیویا شکتی بھی ہے ایسا لوگ بتاتے ہیں کچھ پورواج کے لوگیں بتاتے ہیں کہ وہاں جو ہے جھرنے کے نیچے سات کھٹیا کا رسی پتھر باندھ کے اس میں ڈالتے 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 سات کھٹ کا رسی ختم ہو گیا لیکن اس کا پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں تک اس کا گہرائی ہے لیکن ہمارے لیے اس بار تلاش کی ہر تلہٹی تک پہنچنا ہی مقصد تھا اس لیے جن راستوں پر کوئی نہیں گیا وہاں ہم اس بار ضرور جائیں گے کسی بھی قیمت پر جائیں گے یہ پورا علاقہ چھوٹا ناکپور کے پتھار کا علاقہ اور اس وقت جس دنگری گاؤں میں ہم موجود ہیں وہ دنگری گاؤں اس پتھاری علاقے کی کھائی میں ہجاروں فیٹ نیچے سب سے نیچے موجود ہے اور کہتے ہیں اسی دنگری گاؤں سے یہی سڑک پاتال لوگ کی طرف جاتی ہے اس سڑک سے ہجاروں فیٹ نیچے کی طرف اترنے کے بعد ہم اس جگہ پر پہنچ پائیں گے جہاں سے پاتال لوگ میں موجود رہ سمئی ناگ لوگ کے لیے راستہ جاتا ہے سامپوں کا خطرہ بہت زیادہ تھا اس لئے ایک سنیک ایکسپرٹ کو بلا لیا ایک جگہ ہمیں یہاں سے جانا ہے دنگری وارٹر فال دنگری پورا وارٹر فال چلتا ہے اس کے بعد ہجاروں فیٹ نیچے وہاں ایک گفہ ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہاں سے ڈشال کا سرپ نکلتے ہیں اور ناگ لوگ کے لیے وہیں سے راستہ جاتا ہے ہمیں وہاں جانا ہے لیکن اس سے پہلے کہ ہم ناگ لوگ کی طرف اپنے قدم بڑھا پاتے ہماری ملاقات دنگری گاؤں کے کچھ اور لوگوں سے ہوئی جن کی پاتال گفہ اور ناگ لوگ سے جڑی کہانیوں نے ہمارے حوصلے کو ہلا دیا جس کا دل مجگوث ہوگا وہ ہی جا پائے گا وہاں سب نہیں جا پائے گا بہت درگم راستہ ہے بہت کٹھین راستہ ہے حالانکہ ابھی تک پرمانیت نہیں ہوا کہ وہاں کوئی گیا ہے ابھی تک پرمانیت نہیں ہوا اور اس میں بتاتے ہیں کہ بہت بشال بشال سرپ رہتے ہیں اتنے بڑے بڑے سرپ ہیں جو کہ انسان کو جانور کو بھی نگل سکتے ہیں اتنے بڑے سرپ ہیں اتنے بڑے بڑے سرپ ہیں دنگری وارٹر بول کی اسمبھاو چڑھائی انسانوں کو نگل جانے والے سام یہ ابھی تک صرف کہانیوں میں سمٹا تھا کہ اچانک گاؤں کے ہی ایک شخص نے موبائل میں قید ثبوت بھی ہمارے سامنے پیش کر دیئے یہاں پہ سرپ بہت بڑے بڑے سالس آپ ابھی بھی بھی دیکھے جاتے ہیں میں کچھ ایک پیک پیک لیا موبائل میں میں دکھا رہا آپ کو یہ اجگر ہے سر یہ موٹائی میں بہت موٹی تھی اتنی موٹی تھی اور بکری اکری کو پکڑ لیتے ہیں دھائی فٹ تین فٹ کے ہیٹ تو رہتی ہوگی ہاں آرام سے دھائی تین فٹ بھیڑ بکری جو رہتی ہے اس کو نگل لیتا ہے ہاں نگل لیتا ہے یہ ابھی کچھ دین پہلے نگل لیا سنی سنائی کہانیاں اب سچ لگنے لگیں تھی یعنی بنا پوری تیاری کے جانا موت کو دعوت دینا ہوگا اس لیے اب آگے بڑھنے سے پہلے آدھی اقیقت آدھا فسانہ کی ٹیم ایسے لوگوں کی تلاش میں جڑ گئی جنہوں نے کبھی موت کے اس جھرنے کو پار کرنے کی کوشش کی ہو وہاں نہ بیٹھنے کی جگہ نہ کچھ چیز پکڑنے کی جو ہم پکڑ سکے سور اکچھت رہ سکے ایسی کچھ بھی چیز نہیں تھی اور صرف چٹان وہ بھی ایک دم فیسلنے والی پانی تیز سے آتا ہے پھوہارہ مار کے پورا گیلا کر جاتا ہے گیلا کر دیتا ہے سونو یادو کے چہرے پر ڈر کی امیٹ چھاپ تھی لیکن کیا اس ٹولی کے دوسرے ساتھیوں نے بھی ایسا ہی انبھاو کیا اسے سمجھنے کے لیے ہم نے دو اور لوگوں سے بات کی تینوں کی بات سن کر ایسا لگا جیسے اتیت کی تینوں کی بھائیانک یاد بھائیانک تینوں کی تینوں کی بھائیانک 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 موں بھائیانک بھائیانک جو ہے جی بہت اوپر چڑھنا پڑے گا اس کے بعد جانے اوپر جانے کے بعد آگے کور یہ ندی ملے گی وہاں پہ پھر ہجاروں پھٹ کھائی میں نیچے اترنا پڑے گا یعنی جھرنے کی یہ دیوار ہی ہمارے قدموں کو آگے بڑھنے سے روک سکتی دیکھیں اس وقت ہم لوگ کھائی میں موجود ہیں نیچے موجود ہیں سیکڑوں فیٹ کا یہ جھرنہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں اس جھرنے کو ہمیں سیکڑوں فیٹ اوپر چڑھنا پڑے گا اور پھر ناغ لوگ تک پہنچنے کے لئے ہمیں اس جھرنے کے دوسری طرف سے ہجاروں فیٹ نیچے کھائی میں اترنا پڑے گا یعنی جس وقت جس جگہ پہ ہم موجود ہیں اس سے بھی ہجاروں فیٹ نیچے ہمیں اترنا پڑے گا لیکن ہم قدم آگے بڑھانے کے لئے ہی نکلے تھے اس لئے اب تو پاتال گوبھا اور ناغ لوگ کی کہانی کا پتہ لگا کر ہی رہیں گے پھر چاہے جان کو ہی داؤں پر کیوں نہ لگانا پڑے اب وہ وشال جھرنہ ہمارے سامنے تھا لیکن چنوٹی وہی تھی کہ آخر اسے پار کیسے کیا جائے کیسے اس راستے پر آگے بڑھا جائے جس راستے کو پار کرنے کے بعد ہم اور ہماری ٹیم پاتال کے پہلے دروازے تک پہنچتی ہیں اس لئے ہم نے یہ تیع کیا کہ پہلے اس رہسمی جھرنے کے ایک ایک کونے کو سمجھیں گے اس کے بعد یہ فیصلہ کریں گے کہ آخر اسے پار کیسے کرنا لیکن یہ ہرگز آسان نہیں ہونے والا تھا کیونکہ ہمیں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ بھلے ہی نیچے سے دیکھنے پر یہ لگے گا کہ جھرنے پر چڑھا جا سکتا ہے لیکن جھرنے پر چڑھائی شروع کرنے کے بعد کچھ ایسے پڑھاو آئیں گے جو سفر کو لگاتار مشکل بناتے جائیں گے خیر اب جو بھی ہوگا اس کا فیصلہ خود قسمت کرے گی دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے جھرنہ کسی وشال دیوار کی طرح ہمارا راستہ روکے کڑا تھا کس راستے کو چنیں یہ ہم سوچی رہے تھے کہ تب ہی ہمارے ساتھی نے ہمیں ایک بات بتائی اس کے سر سامانے لوگ تو کبھی نہیں چڑھا ہے اچھا سامانے لوگ نہیں چڑھتے کبھی گھومے بھی نہیں ہے یہاں ایک پوروہ جاتی کے لوگ نیواز کرتے جو جنگلوں میں رہتے ہیں اچھا جنگلوں میں رہتے ہیں جو لوگ کبھی کبھی گھومتے پھرتے رہتے ہیں سب میں اچھا تو وہ ہی چڑھتے ہیں جو لوگ سیدھا تو نہیں چڑھ پائے ہیں اگل بگل سے جنگلوں سے آگ جا کے گھومتے رہتے ہیں کوربہ جنجاتی کے لوگ صدیوں سے اس علاقے کی رکشہ کرتے آئیں انہیں یہاں کے چپے چپے کا پتہ ہے اب تک صرف انہیں لوگوں کو جھرنے کی انچائی پر دیکھا گیا ہے یعنی اگر کوربہ جنجاتی کا کوئی شخص ہمیں مل گیا تو ہمارا راستہ آسان ہو جائے گا لیکن ان سے ملنے کے لیے ہمیں جھرنے کا لکش پار کرنا پڑے گا ہمارے سفر کا یہ پہلا پڑاو ہے دنگری کا وارٹر فال اور اس وارٹر فال کو صرف ابھی ہم نے چڑھنا شروع کیا ہے لیکن آگے خطرہ کتنا ہوگا اس کا اندازہ ہم نے یہی سے لگا لیا ہے ابھی قریب جو ہے دیڑھ سو فیٹ کی ہائٹ پہ ہم آیا ہے اور یہاں سے نیچے ایک طرف پوری کھائی ہے اور دوسری طرف ایک چھوٹا سا راستہ ہے پگننڈی کی طرح اور اس راستے پہ ہمیں چلنا ہے سفر کے اس شروعاتی پڑاو نے ہی ہمیں یہ بتا دیا کہ جس چنوٹی سے بھڑنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں وہ کتنی بھاری ہے اس تیج گرمی میں جیسے ہی سورج کے آگے کوئی بادل آ جاتا ہے بادلوں کی اچھاؤ آپ کے شریر کو اکسیجن دینے کا کام کر دی ہے اور نا تیج دھوپ میں ان جلتی ہوئی چٹانوں پر چلنا بہت دکتوں سے بھنا ہوا ہے ہاتھوں میں چھالے آ گئے جھرنے کا پہلا پڑاو ہی لوہے کے چنے چمانے جیسا تھا ہم لوگ نے پورا یہ علاقہ دھون لیا لیکن ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر آسانی سے جھرنے کے اوپر چڑھا جا سکے لہٰذا ہم نے یہ تیج کیا کہ پہلے اس راستے سے واپس نیچے اتریں گے یہاں سے جو ہے اوپر چڑھنے کا راستہ نہیں اب نیچے اترنا پڑے گا لیکن اوپر تو آپ چڑھ جاتے ہیں کسی طریقے سے لیکن نیچے اترنا بہت مشکل ہوتا ہے نشتر سی چُبھنے والی چٹانوں سے ہم جیسے دیسے نیچے اتریں خود کو تھوڑی تراؤڑ دی اور پھر نئے راستے کو سمجھنے لگے دنگری کے اس وٹر فال پر آپ سیدھے نہیں چڑھ سکتے سیدھے پتھریلی اور کھڑی چٹانے ہیں جن سے پانی بہر آیا ہے تیج گتی سے پانی بہر آپ سیدھے نیچے کی طرف آئیں گے رائٹ سائیڈ میں دیکھیں گے تو رائٹ سائیڈ میں بلکل نکیلی اور ایک دم سپاٹ چٹانے جن پر چڑھنا بلکل ناممکن ہے اور میرے اس لیفٹ سائیڈ میں چٹانے جو ہیں ایک دم پتھریلی چٹانے ہیں لیکن چٹانے اس طریقے سے ہے کہ آپ ان میں چڑھ نہیں پائیں گے کچھ ہنچائی پر چڑھتے ہی امید کا ایک چھوٹا سا دروازہ کھل گیا کیونکہ خطروں سے کھیلتے ہوئے اب ہمیں آگے جانے کا راستہ دکھ چکا تھا اس لیے ہم نے نیچے موجود ساتھیوں کو بھی اوپر آنے کی اور اشارہ کر دیا لیکن مصیبت ٹلنے کا نام نہیں لے رہی تھی ہاں سے بہت سمل کے چلیے گا اور ڈسٹنس بنا کے چلیے گا کیونکہ ہاں سے فسلن کافی اور ایک آدمی اگر فسلا تو ایک کے ساتھ سارے نیچے جائیں گے نہ ایک جگہ ٹک سکتے نہ کسی پیڑ کی کسی ٹہنی پر بھروسہ کر سکتے کیونکہ پہاڑی مٹی میں ہوگے پیڑوں کی جڑ کب ساتھ چھوڑ دے کوئی بھروسہ نہیں جھرنے کے دوسرے پڑاو تک اب ہم پہنچ چکے تھے لیکن آنے والے یہ کچھ گھنٹے کتنے بھاری ثابت ہونے والے ہیں یہ نہ تو آدھی عقیقت آدھا فسانہ کی ٹیم جانتی تھی اور نہ ہی گاں آنے والوں کی ڈولی اس ووٹر فال کے تیسرے پڑاو پر آپ پہنچ گئے ہیں یہاں تین کنڈ ہیں اور اس کے اوپر ہیں جھرنے کا ٹاپ ان تین پڑاو کے بعد اب ہم جھرنے کے اس چوتھے پڑاو تک پہنچنا ہے جو سب سے مشکل ہیں پاتال لوگ کا پہلا دروازہ ناغ لوگ اور امرت کلش کی کہانیوں کو سمجھنے کے لیے اب ہم ایسے پڑاو پر پہنچ چکے تھے جہاں شاید ہم سے پہلے کوروبہ جنجاتی کے لوگ ہی سفر تیہ کر سکے تھے لیکن یہاں سے اب پاتال گفہ تک پہنچنے کے لیے صبح تک کا انتظار کرنا ہوگا دنگری وارٹر فال کی سب سے انچائی پر ہم لوگ پہنچ چکے ہیں صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہم نے دنگری کے اس وارٹر فال کی چڑھائی شروع کی تھی اور اب رات ہو چکی ہے اب یہاں سے ہمیں ہزاروں فیل کے نیشے کھائی میں اترنا ہے رات ہو چکی ہے ایک سرکشی جگہ دیکھ کر رات رکا جائے گا اور اس کے بعد دوسرے دن پھر کھائی میں پاتال لوگ کی طرف جانے کا سفر پھر سے شروع کیا جاتا ہے یعنی رات یہیں بٹانی ہوگی اسی بیابان اسی سناٹے میں جہاں رات ہوتے ہی جنگلی جانوروں کی رونگٹے کھڑے کر دینے والی آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں مصیبت تباہر بڑھ گئی جب ہمیں کھائی کے دوسری طرف موجود جنگلوں میں لگی آگ کے بارے میں بتایا گیا جنگل میں جس جگہ پہ آگ لگی ہے اور جس پہاڑ پہ ہم موجود ہیں دونوں کے بیچ میں کھائی ہے اور اسی کھائی میں ہمیں جانا ہے لیکن رات میں جنگل میں سفر تے کرنا ٹھیک نہیں ہے جنگلی جانوروں کا خطرہ ہوتا ہے لیکن ایک بات پہ دھیان رکھنا ہوگا یہاں آگ نہیں جلائی جا سکتی چاروں طرف سوکھے پیڑ پتے ہیں ایسے میں اگر یہاں آگ جلائی تو چاروں طرف یہ سوکھے پتے جو ہے پوری آگ پکڑ لیں گے اور پورے جنگل میں آگ لگ جائے گی ایسا لگ رہا تھا کہ بازی اُلٹی پڑ گئی ہے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا کیونکہ جان بچانے کے لیے آگ جیسی بنیادی چیز کا ہم سہارا نہیں لے سکتے تھے ہم نے آپس میں تیہ کیا کہ باری باری سے ہر ایک شخص جاگتا رہے گا اور علاقے کی رکھوالی کرتا رہے گا کیونکہ سوکھے پتوں کے نیچے چھپے رہنے والے سانپ کبھی بھی خطرہ بھاپ کر ہم پر حملہور ہو سکتے تھے جہرے لےBu جہرے لے پانچ ساتھ خوش جہرہ لے بھاپ کر پ Made haben رہار کے لیے ساتھ چکہders جہرہ لے پانچ ساتھ جہرے پانچ ساتھ ضربحہ دورحہabil کا چس ترک میں ہے بگیچہ کا چ شتر میں ہے سب سے زیادہ رسول وائن Kerim اچھا اس پڑھاری سے طرف ہے ہاں اس ٹیپ کے پتوں میں ہی ٹھپے ہوئے رہتے ہیں ٹھیک ہے انتیس پریجاتی کے ساپ پائے جاتے ہیں جشپر کے جنگل میں جس میں سے سات جہری لے ہیں کوبرا کومن کریت رسل وائپر سب میں خطرناک جو ہے وہ ہے رسل وائپر اگر وہ آپ کو ایک بار کٹ لے تو انٹی وینم آپ لے لیں گے اس کے بعد بھی آپ کی جان بچے گی اس کا کوئی گیرنٹی نہیں سوتے جاگتے رات بیدھ گئی اب ہمیں اپنے اصلی پڑھاو کا رخ کرنا تھا پاتال لوگ کے پہلے دروازے کا لیکن اس کے لیے ہمیں کوربا جنجاتی کے لوگوں کا ساتھ جائی کیونکہ ہم سے کہا گیا تھا کہ اس رہسمائی پاتال توڑ گفہ کا راستہ صرف وہی جانتے ہیں گاوالوں نے بتایا تھا کہ کوربا آدیوازی دنگری وٹر فال کے اوپر رہتے ہیں اور وہی لوگ جانتے ہیں کہ رہسمائی ناغلوک کی گفہ کہاں ہے یہاں کافی تیڑ بھی کٹے ہویا ہے یعنی یہاں انسانوں کی موجودگی ہے اچانک ہماری نظر کھائی سے اوپر کی اور آتے کچھ انجان چہروں پر پڑی یہ وہی کوربا لوگ تھے جن کے بارے میں ہمیں دنگری گاؤں کے لوگوں نے بتایا تھا لیکن کوربا جنجاتی سے جڑے لوگوں نے ہمارے ساتھ آگے بڑھنے سے منع کر دیا وہ کسی جانے پہجانے خطرے سے ڈرے ہوئے یعنی اب ہمیں اپنے بوتے ہی آگے بڑھنا تھا در کو ہمیں بھی لگ رہا ہے لیکن اتنے دور سے آنے کے بعد اب گفہ کے اندر جائے بھینا جو ہے واپس نہیں جائے جا سکتا سیکڑوں فیٹ اترنے کے بعد اچانک ہمارے قدم ایک رہسمائی گفہ کے سامنے جا کر ٹھٹک گئے لیکن سوال یہی تھا کہ کیا ہم سہی گفہ کے سامنے پہنچے تھے یہ پورا چٹانی علاقہ ہے اور اس کے اندر جانے کا یہ راستہ یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے آگے پورا چٹانی علاقہ دکھائی دے رہا ہے یہاں سے آگے دیکھیں تو کہ اس طریقے سے اندر جانے کا راستہ ہے کہ کچھ ہے دوسرا راستہ اس طرف نہیں ہے چٹانوں میں یہی راستہ ہے اندر کی طرف جانے کا سر ایک سیولنگ کی طرح کچھ دکھ رہا ہے گفہ کے محانے پر بنی شیولنگ کی سنوچنا اس بات کی تزدیک کر رہی تھی کہ ہم صحیح راستے پر آگے بڑھ رہے تھے دیکھیں پورا شیولنگ کا یہ آکار ہے یہاں پر کائی جمعی ہوئی ہے گفہ کے پروش دور پر یہ ہے جیسے ہی اندر جاتے ہیں یہاں سے پانی جو ہے یہاں سے پانی رس رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ بارش کے موسم میں گفہ کے اندر سے پانی بہار آتا ہوں اور یہاں پانی کا بہار رہتا ہوں جس کے وجہ سے کائی جمعی ہوئی ہے اور یہیں سے اب ہمیں امرت کلش اور پاتال لوگ کے پہلے دروازے کو تلاشنا تھا لیکن گفہ کے بہتر کا راستہ آسان نہیں تھا ایسا لگ رہا تھا کہ کسی بامبی کی طرح یہ گفہ بھی سامپوں کا گھر ہو یہ گفہ میں کئی جگہیں ایسی ہیں جیسے آپ کو بلکل اس طریقے سے رینگ نہ ہوتا ہے سرپو کی طرح انسانوں کے جانے کی جگہ نہیں ہے تاوے کے مطابق یہ گفہ وشال کائی ناغوں کا گھر ہے اس لیے آگے بڑھنے سے پہلے ایک ایک قدم پھوک پھوک کر رکھنا پڑ رہا تھا شیبلنگ سے آپ گفہ کے اندر جیسے ہی بیس فٹ آتے ہیں گفہ کے اندر گھنگھور اندھیرہ چھا جاتا ہے گفہ کے اندر سے پانی دہ کے آ رہا ہے یہاں پانی جمع ہے اور یہاں آپ گفہ میں کھڑے ہو سکتے ہیں کافی بڑی گفہ نہیں ہے لیکن اس گفہ کے اندر انسان گھوز سکتا ہے آدھی اقیقت آدھا فسانہ کی ٹیم کے لیے یہ جان کے جوکھم کا سفر تھا کیونکہ گفہ میں ہوئی کسی بھی انہونی سے بچنے کا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا جلد ہی ہمارا سامنا ایک نئی مصیبت سے ہو گیا ہالانکہ سینڈ بوہ سامپ زہریلا نہیں ہوتا لیکن اس کے کاٹنے سے بے حساب درد اور انفیکشن ہو سکتا اس لیے ہم نے اب تھوڑی دیر کے لیے ہی سہی سنیک ایکسپرٹ کے پیچھے چلنے میں ہی اپنی بھلائی سمجھو در سے چہرہ سفید پڑ چکا تھا کہ تبھی اس اندھی گفہ میں ہماری نظر ہیرے موتیوں کے طرح چمکتی دیوار پر پڑی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ چونہ پتھر کی چٹانے ہزاروں ورش آباد ایسا روپ لیتی ہیں لیکن اس روپ میں انسانپ جیسی آکرتیوں کا مطلب کیا ہے کہیں گاہ والوں نے جس ناغ لوک کے راستے کی بات کہی تھی یہ اس کی شروعات تو نہیں دیکھئے گفہ ادبوت ہے اور اس گفہ میں ادبوت سرچنا آئے ایک طرف تو اس طرف ہمارے کی طرح دکھنے والی کلاکرتی ہے تو دوسری طرف یہاں پر سیکڑوں سرپوں کے ایک ساتھ ہونے کی کئی کلاکرتیاں یہاں پر دکھائی دی رہی ہے دیکھئے ان پوری کلاکرتیوں کو اچھے سے دیکھیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ کئی سرپ آپس میں ایک ساتھ ہی دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور یہ ساری کلاکرتیاں ہیرے کی طرح چمک رہی ہے لیکن ہمیں تو پاتال لوک کے راستے اور اس امرت کلش والی جگہ تک پہنچنا تھا جس کا ذکر کیا جاتا ہے اس لیے ہم نے گفہ کے دوسرے راستوں پر چلنا شروع کیا لیکن تب ہی کچھ ایسا ہوا کہ گفہ میں ہر کم مچ گیا آگے کچھ ایک پرتیمہ سی دکھ رہی ہے وہ کیسر کھا ہے جلدی ساپ ہے سامنے وہ دیکھو وہاں پتھر پر ساپ دکھائی دے رہا ہے کیسر کھا ہے کیسر کیسر کھاں چلے گیا جلدی بلاؤ کیسر کھاں ہے سامنے دیکھو ساپ دکھائی دے رہا ہے شولنگ پہ شولنگ پہ ساپ ہے اچانک ہی گفہ کے بھیتر کی ساری چپی ٹوٹ چکی تھی شولنگ پر لپٹا ایک بڑا سامن مانو ہمیں آگے بڑھنے سے روک رہا تھا اور اس کے بعد تو وہ ہوا جس کی تیاری ہمارے پاس نہیں تھی سامنگ کے زہر کی تیز دھار نے ہمیں بدحواس کر دیا مانو ہمارے پیچھا 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 دیکھا ہم یہاں سے جو ہے پیچھے پریدیو شولنگ سے قریب دھائی سے تین فٹ کی دوری پر جو ہے وہ کھڑتے اور کبرا نے جہر پھیک دیا ناغ نے ناغ نے جہر پھیک دیا یہ زہر اگر ہماری آنکھوں میں چلا جاتا تو ہمیں اندھا کر سکتا تھا لہٰذا آگے بڑھنے سے پہلے ہم نے سنیک ایکسپرٹ قیسر سے سامپ کو سرکشد جگہ پر چھوڑ دینے کو کہا لیکن قیسر کا کہیں کوئی اتا پتا نہیں تھا پل بھر میں کچھ بھی ہو سکتا تھا اس لیے قیسر اور اپنے دوسرے ساتھیوں کو بلانے کے لیے ہم نے تیز آواز لگانی شروع کر دی اور پھر قیسر اچانک ہمارے سامنے تھے لیکن اتنی دیر میں ہماری گھبرہت ساتھویں آسمان پر جا پہنچی سر یہ کافی گھوسے میں ہے ہمارا گھوپے کے اندر آنا اس سے بلکل پسند نہیں آیا ہے اور ہمیں جانا بھی اس ور ہے اور اس گھوپے میں پتا نہیں کتنے سامسر آ رہا ہے تو ہمیں اسے چھڑ چھڑ نہ کرتے ہوئے بس ہمارے راستہ کو کلیئر کرنے کے لیے کچھ دوری سے باہر نکال دیتے ہیں اب آگے بڑھنے کے لیے راستہ صاف تھا لیکن خطرہ کہیں سے بھی سامنے آ سکتا تھا اس لیے ہر ایک قدم سنبھل کر آگے بڑھانا تھا کسر بھئی آپ میرے پیچھے ہیں نا دیکھیں بہت ڈر لگ رہا ہے یہاں سے آگے بڑھنے پر ابھی وشال کا کوگرا سرب یہاں پر بیٹھا ہوا تھا کہیں سے اب بلکل آپ میرے سے بلکل پیچھے مت رٹیے گا بلکل میرے قدم سے قدم ملا کے چلیے در اور آشنکاؤں کے چکرویوں نے ہمیں گھیر رکھا تھا کیونکہ ہمیں اب بھی پاتال کے اس پہلے دروازے اور ناغ لوک کی تلاش تھی جہاں امرت کلش کا دعویٰ کیا جاتا ہے لیکن شاید ہماری پریقشاہ کی گھڑی ختم ہو چکی تھی کیونکہ اب ہمارے سامنے وہ تصویر تھی جو گفا کے دوسرے کونوں سے بلکل الگ تھی کہتا ہے گروڑ اسی جگہ پر امرت کلش رکھ کر چلے گئے اور امرت پیمے سے پہلے سرپ جب پبیتر ہونے گئے تو اسی دوران اندر دیو امرت کلش لے کر سورگ چلے گئے اس جگہ سے امرت کلش گائب ہونے کے بعد سرپو کو لگا کہ اس جگہ پر امرت کے گنا گئے ہیں اس مٹی میں امرت کے گنا گئے ہیں اس لیے سرپو نے امر ہونے کی لالسہ میں اپنا اپنا ایک ایک واسطہوی کروپ یہاں پر چھوڑ دیا آپ اس جگہ کو دیکھئے اس کلیاکروتی کو دیکھئے یہاں پر ایسا لگ رہا ہے کہ ایک وشال کا سرب وہ ساکشات یہاں موجود ہے اور اس پوری جگہ کو دیکھئے یہاں پر ایسا لگ رہا ہے کہ ہجاروں سرب وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں یعنی گفہ میں موجود سنکیت اس بات کی اور اشارہ کر رہے ہیں کہ پاتال توڑ گفہ امرت کلش اور ناغ لوگ کی کہانیاں اتفاق کی سوئی پٹکی ہیں یہ سوئی اگر آپ کی طرف ہے تو سمجھئے حقیقت ہے ورنہ فشان